جس طرح سے سوشل میڈیا کے اندر اور میڈیا کے اندر خاص کر ویب پورٹلز کے اندر ہمارے ماننی سانسد اور ورط مان میں پردان منطری کارالیم منطری ڈاکٹر جتندر سنگھ جی کے خلاف لوگوں نے ان کی امیج کو خراب کرنے کا ایک مات دھند جو چلایا ہے آج آپ کے مادیم سے ہم اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں جس طرح سے سوشل میڈیا کے اندر پریاس کیا گیا کچھ تطمو دوارہ کہ ڈاکٹر جتندر سنگھ جی کی شوی کو خراب کیا جائے لیکن وہ یہ لوگ یہ چیز بھول گئے کہ ڈاکٹر جتندر سنگھ ایک ایسی ہستی تھے ان کے منطری بننے کے بعد جو اودمپور کی development ہوئی ہے اس کا ادھارن ہم سب کے دلوں سے جڑا تھا ہم سب کے دلوں کی ایک مانگ تھی اس سے اپران جتنے بھی منطری رہے ان سے بھی ہماری یہ مانگ رہی تھی کہ جو ہمارا آس تھا کے اندر ہے ماد دیوی کا اس کی development ہو اس کو pollution free کیا جائے اس کی modification ہو اس کی reconstruction ہو تو ڈاکٹر جتندر سنگھ جی کے منطری بننے کے بعد ماد دیوک نگری کے اندر ماد دیوی کا کے تٹ کو reconstruction کے لیے pollution free کرنے کے لیے conservation کے لیے دو سو کروڑ آیا یہ کیول ماننی ایس سانسر ڈاکٹر جتندر سنگھ جی کے پریاز سے آیا وہ یہ لوگ بھول گے کہ ڈاکٹر جتندر سنگھ آج پردھان منطری کا رہنے میں ایسی کرسی پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ اپنی constancy کی ہر بات بڑے اچھے ڈنگ سے پہنچا سکتے ہیں آج اسی بات کو پہنچاتے ہوئے رام نگر constancy کے اندر ایک demand تھی کہ بابا منصر جس کے ساتھ بھی ہماری حاصلہ جڑی ہے اور ایک وہ tourism center بھی مانا جاتا ہے منصر آج اس منصر کے دیکھرے کے لیے کئی کروڑ ڈاکٹر جتندر سنگھ جی کے سفل پریازوں کے قارن ملا اور آج وہ کام شروع ہوا ادھمپور ادھارن ہے کہ کس طرح سے آج پورے جمہو کشمیر کے اندر پی ای ایم جی ایس وائی کی سڑکیوں کا جو کام چل رہا ہے ادھمپور نے اس میں ٹاپ کیا ہے جتنا فنڈ ٹوٹل آیا جمہو کشمیر کے اندر maximum فنڈ ادھمپور پارلیمنٹری constancy میں استعمال کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا میرے یوہ مہتیا کے مطر اور جلہ عدیش کٹھوا کے بھی میڈیا بندوں کے ساتھ بارتالات کر رہے تھے انہوں نے بتایا کس طرح سے پورے کٹھوا constancy کے اندر چاہے وہ کسی بھی شیطر کٹھوا کی بات ہو ادھر بھی کام ہوا ادھمپور میں بھی کام ہوا میں جا آپ کے مادیم سے لکن جی رندہوا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بولا کہ ماننی سانسر ڈاکٹر جتندر سنگھ ادھمپور کے لوگوں سے دوری بنائے رکھے ہیں آج آپ کے مادیم سے میں سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ ماننی سانسر ڈاکٹر جتندر سنگھ جی کو جس سمیں بھی ہم نے چاہے آدھی رات کا سمیں ہو چاہے وہ ارلی ماننی کا سمیں ہو چاہے وہ دپہر کا سمیں ہو ہم نے ان کو جو کام بتایا ان سے سمپر کیا وہ کام بھلی بھانتی ہوا ہے چاہے ہسپٹیلائزیشنز کی بات ہو میرے پاس کئی لوگ ایسے آتے تھے جب میں جلال دیکش بنا کہ ماننی سانسر جی کے دورا کچھ ایسے مریض جن کو کسی کو کینسر کی پریشانی ہے جس کو کسی کو انہیں کسی بھی طرح کی میڈیکل پروبلم ہے کہ سانسر جی کو بول کے ہمارا داخلہ ایمز میں کرایا جائے سانسر جی کو بول کے ہمارا داخلہ چندگر کے پی جی آئی میں کرایا جائے ہمارا داخلہ فلانے ہسپتال میں کرایا جائے تو ہم نے ترنت سانسر جی کو لکھ کے بیجا اور نہ انہوں نے دن کا سمیہ دیکھا نہ رات کا سمیہ دیکھا انہوں نے ترنت جو میڈیکل ایمجنسی مریض تھے ان کی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور ہمیں حکم کیا کہ ان کی پورن سہیتہ کرتے ہوئے ان کو پنچایا جائے میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو ان پر ارضام لگاتے ہیں ان کی شبی کو خراب کرنے کا پریاز کرتے ہیں کہ اودمپور کے اندر جب نیچرل آفدہ آئی جب بار جیسے محول بنا تھا جس طرح پہ کئی لوگوں کے گھر گر گئے ترنت باریش ہونا ترنت ہوایں چلنا اس طرح پہ ماننی سانسر جی نے صبح 6 بجے مجھے فون کر کے بولا کہ آپ کو ان دو جگہوں پہ پہنچنا ہے چاہے ہم سمرولی کے اوپر گاؤں میں پہنچے چاہے وہ ہم ٹیمور کے اندر جا کے گاؤں میں پہنچے ان لوگوں کی مدد کرنی ہیں ان کا گھر گر چکا ہے ماننی سانسر جی نے ہمیں وہاں سے سماگری بیجی اور ہم نے وہاں پہ پہنچائی آج ماننی سانسر جی دوارہ جب پچھلے سال کووڈ کی ایسی مہماری پورے دیش بر کے اندر ایک وکرال روپ لے چکی تھی ان کے ہمیں آدیش آئے ہمیں سماگری پہنچائی گئی چاہے وہ ماس کی بات ہو چاہے وہ سینٹائزرز کی بات ہو چاہے وہ پی پی ای کٹس کی بات ہو اور چاہے انے سماگری چاہے ان کھانے کی سماگری ہو ماننی سانسر جی نے ہمیں پہنچائی اور حکم کیا کہ آپ یوہ مورچہ کے ادھیکش ہو اور آپ کو پرتیک گاؤں میں پرتیک گھر میں اپنے جلہ کے اندر وہ چیزیں پہنچانی ہیں اور میری یوہ مورچہ کی ٹیم نے ماننی سانسر جی کے حکم کے انسار پرتیک گاؤں میں ایک چیز پہنچائی ہے یہ کیول ماننی سانسر ڈاکٹر جتندر سنگھ جی نے ادھمپور کی جنتہ کے لئے کیا اور کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ان کا ادھمپور کے لوگوں سے میل ملاب نہیں ہے میں ان کو یاد کرانا چاہوں گا میرے سے پہلے بھی یوہ مورچہ کے ادھیکش پہ ماننی اکھل جی پراشر ان کے ٹائم پہ بھی سانسر ڈاکٹر جتندر سنگھ تھے ماننی اکھل جی نے ڈاکٹر ساپ سے کئی باری مدد مانگی لوگوں کی مدد کرنے کے لئے اور سانسر جی نے ان کی بھی مدد کی کہ لوگوں کی مدد کے لئے ہمارے سانسر ہر سمیں آگے رہے اگر میں بات کروں ہمارے یہاں سے بھارتی جنتہ پہٹی سے چناؤ لڑا جب ماننے پوان جی خجوریہ نے آج کسی بھی طرح کی مسئلے ہوں پوان جی خجوریہ ان تک پنچاتے ہیں اور وہ حل ہوتے ہیں آج آپ کے مادیم سے میں بڑا سپستہ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سانسر جتنا ادھمپور پارلیمنٹری کونسنسی کے لئے کام کر رہے ہیں اس سے پہلے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے سانسر رہے ہو یا منتری رہے ہو اتنا کام کبھی بھی ادھمپور پارلیمنٹری کونسنسی میں نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پارلیمنٹری کونسنسی میں اتنا زیادہ کام ہو گیا تو گبر آگے کہ کہیں سانسر اور آگے نہ بڑھ جائیں ارے آپ کے مادیم سے بتانا چاہتے ہیں اگر سانسر آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کے لئے بڑھ رہے ہیں ہم لوگوں کے دوارہ بڑھ رہے ہیں جو ادھمپور پارلیمنٹری کونسنسی کے لوگ ہیں اور زیادہ نہ بولتے ہوئے اتنا ہی بولوں گا کہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ جی نے ادھمپور پارلیمنٹری کونسنسی کے لئے دن راتے کیا ہے اور وہ آگے بھی کرتے رہیں گے اسی شکانوں کے ساتھ ہم ان کا دنیواد کرتے ہیں دنیواد جائیں جائے بارے